کانگڑا زلہ پرشاسن نے زلہ میں پیرگلائڈنگ کتے ویڈیوں پر لگی روک کو ہٹا دیا رہا ہے کانگڑا کی اپایوکت نپن جندل نے اس سنبندہ میں آدیش جاری کیے ہے اپایوکت نے کہا کہ اب زلہ پیڑ بیلنگ اور اندرون ناغ نے سرکشہ کرمیوں کینڈگرانی میں پیرگلائڈنگ کروائے گا انہوں نے کہا کہ پیرگلائڈنگ کے لیے پائیلٹ کے پنجی کرن سہیت آوشک دستویز سرکشہ کرمیوں دوارہ چیک کیے جائیں گے دستویز پورا ہونے پر ہی پیرگلائڈنگ کی عنومتی ملے گی جو زلہ کانگڑا کے اندر ہے پیرگلائڈنگ پر بین لگایا گیا تھا اور یہ ایٹھ مارچ کو ایک بہت انفورٹینٹ انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے کارے نے اس بین کو امپوس کیا گیا تھا اور جو اس کی مجیسلی انکوائری تھی اس میں نگلیجنس کے کچھ جو کامپوننٹس ہوا سامنے آئے تھے سبھی سٹیکھولڈرز کو چاہے وہ اسوسییشنز ہو چاہے وہ ایس ڈی ایم ہو درمشالہ بیجنات چاہے وہ ہمارے ڈسٹک ٹوریزم ڈیولیمنٹ آفیسر ہو ان کو کچھ جو ڈیریکشنز ہے وہ دی گئی تھی اور ان کی کمپلائنسز کرنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا تو ابھی جو ہماری دو تاریخ اور ریگولیٹری کمیٹی کی بیٹک ہوئی ہے اور اس میں کچھ کمپلائنسز ہمیں ملی تھی اور باقی کمپلائنسز کل ملی ہیں تو ان کی جو سیٹس فیکٹری جو ہمیں لگا کی جو سبھی اور سے سبھی سٹیکھولڈرز کی طرف سے ایک سیٹس فیکٹری جو پروسیس ہے اس کو انیشیئٹ کیا گیا ہے اور اسی کے چلتے جو پیرگلائنسز پر بیان ہے اس کو کل ایوننگ میں لیفٹ کر لیا گیا ہے اور سبھی کو ڈیریکشنز یہ بھی دی گئی ہیں کہ جو کمپلائنسز بتائی گئی ہیں ان کو چاہے وہ ہوم گارڈز دورہ چیکنگ ہو چاہے وہ ریجسٹریشن ہو پائلٹس کی آپریٹرز کی چاہے وہ ایکیپمنٹس کی ایک پیراڈکل جو انسپیکشن ہو ان سب کو سنیشت کریں تاکہ سبھی ٹوریسٹ کو ایک سیف جو پیرگلائنسز ایکسپیرینس ہے جس سے کانگڑا گندر پرویٹ کیا جا سکے اپیوک نے کہا کہ پردیش ایرو سپورٹس نیم دوہزار چار کے نیم چھے کے تحت گٹھت تکنے کی سمیتی نے پیرا گلائنگ اپ کرنوں کا نیریکشن کیا ہے اور اپرکشت ماندنڈوں کو پورا کرنے والے آپریٹروں کتھا پائلٹوں کو پیرا گلائنگ کی انومتی دینے کی سفارش کی ہے جلہ پرشاسن نے اپنے ادھکار شیطر میں پیرا گلائنگ گتی ویدھیوں کے دوران ہوئی درگٹناو کا سنگیان لیتے ہوئی کچھ سمیے پہلے ان گتی ویدھیوں پر پرتیبند لگا دیئے تھے